لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اب جبکہ میں نے آپ کو نماز کے فرائز بھی بتا دیئے ہیں اور نماز کے واجبات بھی بتا دیئے ہیں اب سجدہ سحف سمجھنے میں آسانی ہوگی ہر نمازی سے نماز پڑھتے وقت کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ نماز نا تمام اور نادرست ہو جاتی ہے تو نماز میں پیدا شدہ اس نقص کو سجدہ سحف سے دور کیا جا سکتا ہے لیکن غلطی کی وجہ سے پیدا شدہ نقص سجدہ سحف کر لینے سے دور ہو جاتا ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے لیکن جن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سحف واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں ایک نماز میں جو کام واجب ہیں ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد واجبات میں سے چھوٹ جائے آپ سجدہ سحف کر سکتے ہیں کسی واجب کی ادا کرنے میں اگر تاخیر ہو جائے کسی واجب میں کوئی فرق واقع ہو یعنی بترطیب تیشدہ فعل نماز کو خلاف ترطیب ادا کرنا کسی فرض یا رکن کے ادا کرنے میں دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے اب سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اب ربنا لک الحمد کے بعد اب آپ نے سجدے میں جانا ہے اب آپ چار پانچ سیکنڈ تک ربنا لک الحمد کے بعد گھڑے ہیں تو اب جو ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ نے رکن میں تاخیر کی کیونکہ فرض رکن ہے اچھا کسی فرض رکن کو وقت سے پہلے ادا کر لیا کسی فرض رکن کو دو مرتبہ سے زیادہ یا دوبارہ کر لیا یعنی مثال کے طور پر رکو ایک دفعہ کرنا ہے آپ نے دو دفعہ کر لیا سجدے دو کرنے آپ نے تین کر لیے تو ان غلطیوں کو اگر بھول کر کیا تو ہی سجدہ صحف سے اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے اگر کسی نے جان بوچ کر غلطی کی ہے تو اب سجدہ صحف سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اگر نماز کا کوئی فرض چھوٹا ہے چاہے پھول کر یا جان بوچ کر سجدہ صحف سے ہرگس تلافی نہیں ہو سکتی نماز ہر حال میں فاسد ہوگی اس کو نئے سرے سے اثر نو نماز پڑھنی ہوگی جن صورتوں میں سجدہ صحف واجب ہوتا ہے اگر سجدہ صحف نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی یعنی کہ نماز لوٹانی ہوگی یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اب اس نے سلام پھیر لیا اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ صحف تو کیا ہی نہیں تو اب وہ فوراں سجدہ صحف کر لے تو پھر بھی والٹ ہو جائے گی نماز اور اگر اس نے یہ جان کر بھی کہ سجدہ صحف میں بھول گیا ہوں پھر بھی نہیں کیا تو پھر اسے نماز لوٹانی ہوگی یا اسے کافی دیر گزر جائے یا اس کا وضوع ٹوٹ جائے ان تمام صورتوں میں اسے نماز پھر لوٹانی ہوگی